مدینے سے یہی اعلان ہے حضرات کافی دیر سے آپ لاتے سن رہے ہیں تھکے تو نہیں یہ مجھے اتنا یقین ہے یہ بیچ میں کچھ خلا محسوس ہو رہا ہے لوگ اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں اگر کسی ضروری کام کے تحت جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اور گھومنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہاپس آ کر کے بیٹھ جائے ہیں اس لیے کہ جس خطیب اہل سنت کی آواز کو سننے کے لیے ہم بہتاب تھے اور جس کی واضح و نصیحت کو سننے کے لیے ہم منتظر تھے اب تک وہ ہمارے سامنے اس دیشت میں رونت افروز ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں خطیب نوجوان کی سبانی ہم بہت کچھ سنیں گے اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے میں کہہ رہا تھا کہ پس مدینے سے یہی اعلان ہے جس کو غریب نواز سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ غریب نواز اجمیر سب جاتے ہو کون اجمیر نہیں جاتا ہے جلدی ہاتھ پڑھا کر لیں کون اجمیر نہیں جاتا اور نہیں جانا چاہتا ہے کون کون نہیں جانا چاہتا اجمیر بس بس مدینے سے یہی اعلان ہے بس بس مدینے سے یہی اعلان ہے میرا خاجہ ہند کا سلطان ہے بس مدینے سے یہی اعلان ہے میرا خاجہ ہند کا سلطان ہے اور بادشاہوں کو بھی یہ کہنا پڑا یہ میرے خاجہ کا ہندوستان ہے یہ میرے خاجہ کا ہندوستان کہ میں نے غریب نواز کے شان میں شائر پڑا ہے اتنی چھوٹی دات تو نہیں ملنی چاہیے تھی میں پھر ایک شیر پڑھتا ہوں غریب نواز کے شان میں میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا دیوانہ کوئن ہے غریب نواز کا خاموش نہیں رہے گا عجمیر سے محبت ہے اور قسم سے اگر اجمیر کے صدقے میں ہم اپنے پیٹوں میں روٹیاں ڈال رہے ہیں اور پانی کے قطرے اپنے حلق سے اتار رہے ہیں تو پھر خاموش رینے کا کسی کو حق نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جام جام بھی ساقی بھی مینہ بھی غریبوں کے لیے جام ہے ساقی ہے مینہ ہے غریبوں کے لیے نور وحدت کا خزینہ ہے غریبوں کے لیے جام ہے ساقی ہے مینہ ہے غریبوں کے لیے نور وحدت کا خزینہ ہے غریبوں کے لیے اور شہر تیبہ نہیں جا سکتے تو اجمیر چلو شہر تیبہ نہیں جا سکتے تو اجمیر چلو شہر اجمیر مدینہ ہے غریبوں کے لیے شہر تیبہ نہیں جا سکتے تو اجمیر چلو شہرِ اجمیر مدینہ ہے غریبوں کے لیے الحمدللہ آج کی اس بزبز میں ہماری ماں بہلے کثیر تعداد میں یہاں موجود ہے اور کافی دیر سے وہ ہماری آواز کو سن بھی رہی بڑی محبت سے سن رہی ہے اور جو حضرات ان کو اگر پھلانگ کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آرام سے نکلنا ہے سائل سے ان کو تکلیف نہ دے آج جگہ کے قلت ادھر ہو رہی ہے اس نے کافی دور تک بیٹھی ہوئی ہے میں ماں بہلوں کے خدمت میں ایک شہر پڑھ کر پھر میں ایک آواز کو دعوت دوں گا جس کو آپ نے شاید کچھ نے سنا کچھ نے نہیں سنا ہوگا بڑی پیاری بڑی سرینی اور بڑی تک ہی آواز کا مالک ہے وہ مدہ رسول ارشاء اللہ میں اس شہر کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں کہ محنت کے عوض وہ کبھی اجرت نہیں لیتی محنت کے عوض ایک شہر جس کو ماں سے محبت دیکھئے گا محنت کے عوض وہ کبھی اجرت نہیں لیتی دنیا سے کبھی خصبے ضرورت نہیں لیتی اور یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی اب آئیے میں اس سریلی اور تک ہی آواز کے مالک جناب زاکی حسین سائن قبلہ کی بارگاہ میں ارز کروں کہ وہ آئے اور وہ منقبت سچا محبوب سبحانہ وہ پیش کرے اور ہم سب کے دلوں پر غوث عاصل کی محبت کا سکھا چکھا